سب سے پہلا ٹپ جو ہے نا وہ میں آپ کو دوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے بہت سنبھل کے بات کرنی ہے کسی کی دلازاری نہیں کرنی ہے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا فیس جو ہے وہ موٹا ہے اور آپ اس کو پتلا دکھانا چاہتی ہیں تو سینٹر پارٹنگ is your best friend بکرس سینٹر پارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سینٹر میں آج خاص طور پر سینٹر پارٹنگ اسی لئے کر کے آئی ہوں آپ کے ٹاپک سے جوئے کرنے کی عادت ہو گئی ہے میں نے کہا کہ میں آج سینٹر پارٹنگ اس لئے کر کے جاؤں گی لوگ مجھے روز ہی ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی سائٹ پارٹنگ کبھی جیل بیک کرتی ہوں ان تصویروں کو آپ کمپیر کیجے گا اور آج کی تصویروں کو آپ ندہ کے ہی پیج پر کمپیر کیجے گا سینٹر پارٹنگ آپ کی دونوں طرف سے فیس کو کانٹور کر دیتی ہے نمبر ون پوائنٹ یہ نمبر ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ one length لمبے بال رکھتے ہیں وہ آپ نہ رکھیں ہلکی سی لیئرنگ دیں وہ softer effect دیتا ہے one length جب لمبے بال ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برے لگتے ہیں لگتے وہ بھی بہت پیارے ہیں لیکن according to the size and shoulders and everything آپ کے shoulders تک تو بال ہو ہی تو بہتر ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اگر ہم big no کہیں جو 20 اور plus size لوگ ہیں ان کے لیے اگر ہم big no کہیں تو یہ جو چھوٹے بال نہیں نہیں big no نہیں ہے big no نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ظاہرے آپ تو travel کرتی ہیں باہر دیکھتی ہوں گے کتنی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو short bob ہوتی ہیں اور وہ چبی ہوتی ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر bob کبھی کبھی وہ ان کے جو ہے وہ بہت مزے کے شگی ہے کٹ کٹ آوہ ہوتا ہے banks کے ساتھ اور اتنی لیرنگ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے it all depends کہ دیکھیں آپ اپنے haircut کو اپنے features اپنے figure ان سب چیزوں کے ساتھ کیسے carry کرتے ہیں اصل بات جو میں آج ساری ایسی خواتین جو جن کو یہ مسائل ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے اب کچھ لوگ اس پہ effort کر کے اس کا حل نکال لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں نکال سکتے اگر نہیں نکال سکتے تو رونا چھوڑ دیں اس کے solutions temporary چیزوں میں ڈھونڈیں styling میں make up میں hair میں اور best سے best چیز اپنی نا 6 مہینے پہلے کی اور 6 مہینے بعد کی grooming کپڑے change کرنے hairstyle change کرنے کی تصویروں کو compare کریں اور خود دیکھیں یہ والا hairstyle میں نے cutوا لیا اب یہ اس میں میرا موں موٹا لگ رہا تھا لیکن یہ جو میں نے cutوایا ہے curtain bangs ہیں ہلکی سی layering اس طرف رکھنے سے jaw line cover ہوتی ہے اس نے میرے موں کو پتلا کیا ہے تو آپ automatically اگر one length رکھتے ہوں گے بال تو آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ front layering کتنی help کرتی ہے حقیقت جیسے for example میں مثال دیتی ہوں میں یہ چھوٹی بہن ہے وہ obese ہے ٹھیک ہے اس کے بال wavy ہیں ہمیشہ سے naturally بال اس کے تھوڑے wavy رہے ایک دن وہ آ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں rebonding keratin یا آئرن وہ آئرن کر آکے آگئی انہیں اچھی لگ رہی تھی ملٹاپا اور سامنے آگئے ہاں وہ اس سے straight بال کرائے اور وہ اس نے یا مطلب اپنے بال ڈالے موپے مگر i don't know جیسے تم کہہ رہی ہو کہ یہ cover ہو جاتے مانگ نکال کے texture پہ بات نہیں کی میں نے میں نے آپ سے کہا کہ آپ layer cut vائیں میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اپنے کرڑی بالوں کو straight کرنے یہ ایک عجیب سا problem ہے یا myth ہے یا لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر میں بال سیدھے کر لوں گی تو میرا موں پتلا لگے گا ٹھیک ہے بال سیدھے meet and clean tidy look ضرور دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی voluminous curls یا ہلکا سا fluffy texture آپ کے face کو balance کر رہا ہوتا ہے body کے ساتھ ہاں کیونکہ اگر بالکل چپٹا بال ہوگا straight بال ہوگا تو موں sometimes اور depend کرتا ہے نا کہ آپ کا face کا shape بھی کیا ہے اگر بہت پتلا ہے اور آپ کا shape ایسا ہے بارا straight texture تو آپ کا face بھی اور مکلے گا آپ کی shoulders بھی اور سامنے آئیں گے آپ اور بورے لگیں گے یہی تو point ہے جو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ سیدھا بال مجھے پتلا دکھائے گا ہاں no doubt کچھ faces کے لیے ہے but not for all shapes ٹھیک ہے depend کرتا ہے کہ آپ کا shape کیا square ہے heart ہے کیا ہے and also curly بالوں والوں کا ایک اور problem ہوتا ہے کہ ہمارے curly بالوں کی knowledge نہیں ہے لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ curly بال صرف لمبے میں ہی اچھا لگتا ہے no doubt curly بال جتنا لمبا ہو اتھنا خوبصورت لگتا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کا problem ہے کہ آپ کو shoulder یا آپ کی forehead تھوڑی سی بڑی ہے اور اور curly بال ہیں اور forehead تھوڑا سا بھی بڑا ہے تو make the most of it ہلکے ہلکے curls جو ہے نا بالکل جیسے ہم وہ نہیں پتلے والے فرنجز کٹاتے ہیں جو ادھر بس چار پانچ بال پڑے ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ curly بال ہے تو اتنا والا فرنج کٹ وہ ہلکا ہلکا ادھر پڑا رہے گا اور یہاں ہلکی ہلکی کانٹور والی وہ جب آپ بال باندھیں گے وہ آپ کے فیس کٹ کٹ کریں